موسیقی شکر ہے خداونکہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی پاس سب تو یہ جو سچ ہے یہ سچ کیا ہے جس کو ہر کوئی چیلنج کرتا ہے کہ میں سچا ہوں سچ بولنے والا ہوں اور کیا سب ہی ہم لوگ سچ بولتے ہیں یا موقع با موقع سچ اور جھوڑ دونوں بول لیتے ہیں تو یہ سچ جو ہے یہ کیا ہے کیونکہ اگر ہم کلام مقدس کا باغوار متعلیہ کریں تو باغ عدن میں جب آدم نے پھل کھایا تھا تو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان میں یہ ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا تو ہم جو نیکی کرتے ہیں کیا وہ سچ چاہی ہے یا جو بدی کرتے ہیں یا جو سچ بولتے ہیں وہ خدا کی ماند بولتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں بہت کچھ میں سب سے پہلے تو آج یہ جاننا چاہوں گی کہ بدی کو تو چھوڑے وہ تو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن سچائی کو ہم نہیں سمجھ پائے تو سچ کیا ہے اگر یہ جان لیں تو شاید ہم اپنی حالت بھی درست کر سکتے ہیں بیٹے اگر آپ اس وقت باہر جائیں تو آپ جا کر کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے گرمی بہت زیادہ ہے گرم ہوا چل رہی ہے تو آپ نے یہ بات بالکل سچ بولی لیکن یہ آپ نے سچ نہیں بولا یہ آپ نے سچ کی گواہی دی ہے کہ خدا کا بنایا ہوا سورج چمک رہا ہے اور اس کی چمک سے اس کی گرمائش سے گرمی زیادہ ہے اور یہ سچ نہیں ہے یہ سچ کی گواہی ہے تو سچ کی گواہی جو ہے وہ تو ہم کسی وقت بھی دے سکتے ہیں کوٹس میں لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں اور حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ سچ نہیں ہے بلکہ یہ سچ کی جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس کی گواہی تو سنا ہے دیکھا ہے اس کی ریٹنس ہے تو پھر ایک اور بات ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے دوسرے باپ میں کسدیوں کا بادشاہ مکت نظر جو ہے وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد دل اس کا بڑا پریشان ہوتا ہے تو وہ فوراں اپنے ملک کے فالگیر نجیمی کسدی سب کو حاضر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نممکن ہے ایسا صرف وہ دیوتا کر سکتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے تو ہم دوسرے ٹاپک پر ہیں اس لیے اس کو چھوڑ کر ہم صرف اپنے ٹاپک پر ہی رہیں گے تو دانیل جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کر اس کو اس کی تعبیر بتاتا ہے تعبیر کیسے بتاتا ہے وہ پہلے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو تو پھر جب وہ رات کو سب دعا کر کے بیٹھتے ہیں تو صبح اٹھتا ہے تو وہ خدا کو مبارک کہتا ہے کہ کہتا ہے خدا نے وہ راز جو کسی پر نہیں کھلا تھا وہ مبارک پر کھول دی ہے تو وہ جا کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا خواب آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں تو بادشاہ جس بات تھے وہ بالکل خفا تھا کہ کوئی نہیں مجھے بتا سکتا تو وہ ناہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تو وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی مورت ہے بوت ہے اور اس کی رونک بے انتہا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے اس کے سینہ اور بازو جو ہے یہ چاندی کے ہیں اس کے شکم اور رانے جو ہیں یہ تانبے کی ہیں اور اس کے تانگیں اور پاؤں جو ہیں وہ لوہے کی ہیں لیکن پاؤں کے انگلیاں کچھ مٹے کی ہیں اور کچھ لوہے کی ہیں تو آپ نے بادشاہ سلامت یہ خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کٹا اور وہ پر سے گرا اور اس مورتی کے پاؤں پر گرا وہ اس کا پاؤں چکنا چمر ہو گیا سونا بھی چکنا چمر ہو گیا چاندی بھی تانبا بھی سب چیزیں اس نے چکنا چور کر دی اور وہ بڑتا بڑتا بہارہ بنی جائے تو بادشاہ جب یہ اس خواب کا حال سنتا ہے تو وہ اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ یہ خواب میں نے یہی دیکھا ہے اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ سونے کا سر جو ہے وہ تو ہے کیونکہ تیری سرطنت بہت وسیع ہے اور تو نہائیت ہی وہ باوسوک بادشاہ ہے تیری پاس نہائیت ہی وہ بڑی سلطنت اور اس کا جاؤ جلال ہے تو تو وہ تو ہے کیونکہ سونے کا سر تو ہے اور یہ اس کے تیرے بعد جب تو چلا جائے گا تو کمزور کمت آئے گی جو چاندی کی ہوگی پھر تانبے کی پھر لوہے کی اور پھر آخر میں لوہے اور مٹھی کی کیونکہ لوہے اور مٹھی آپس میں میل نہیں کھاتے اس لیے وہ نہائیت ہی کمزور ہوگی تو جب یہ ساری باتیں بادشاہ کو بتا دیتا ہے تو بادشاہ اس کے آگے چک جاتا اور کہتا ہے کہ تیرا خدا مبارک ہو تو ذرا احوالہ پڑے دانیل کی کتاب کے دوسرے بات کی بیس وی اکیس وی وی بائیس وی آئیت دانیل نے کہا خدا کا نام مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے وہی بادشاہوں کو مغرول اور قائم کرتا ہے وہی حقیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش انائد کرتا ہے وہی گہری اور پرشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے آمین میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہم سچائی کی گواہی دیتے ہیں جیسے اب بھی وہی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری آپ کو میں نے بتایا کہ ہم مشینی الات اور واقعات کو ملا کر تجزیہ کرتے ہیں اور تیسری یہ کہ جب خدا جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر بھید کھول دیتا ہے اور وہ بھی سچائی ہوتی ہے تیسری بات جو ہے وہ ہے جو دوسرا سیمویل اس کے ساتھویں باپ کے اٹھائیسویں آئیت خداون کے کلام میں یو مرکوم ہے پر آئے مالک خداون تو خدا ہے پر تیری باتیں سچی ہیں پر تُو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے تو خدا جو ہے تیری باتیں سچی ہیں تو خدا کی باتیں سچی ہوتی ہیں جیسے جب فرشتہ فرشتہ نے مریم سے کہا جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر یعنی خدا کی کوئی بھی کہیں بات چاہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں کیونکہ خدا پرڈکٹ نہیں کرتا خدا سچ بولتا ہے خدا سچ بولتا ہے تو پرڈکٹ بھی کرتا ہے بہت ساری باتیں نہیں پرڈکشن ہوتی ہے جو پوری ہو یا نہ ہو خدا کی پرڈکشن جو ہے ہنڈر پرسنٹ پوری ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ پوری ہوتی ہے تو فرشتے کو کیا کہا تھا بے خدا نے فرشتے نے اس کو مریم کو کہا تھا اے مریم تو حاملہ ہوگی تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا تو اس نے جب اس بات کو تسلیم کر لیا تو فرشتے نے اس کو ایک اور بات بتائی کہ تیری جو رشتہ دار ہے لشبا اس کے بھی جو پھانچ کلاتی تھی بیٹا ہونے والا ہے تو اس کو جو پھانچ تھی چھٹا مہین ہے تو یہ کہہ کر تو فرشتہ کہتا ہے کہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر کنا ہوگا تو یہ جو خدا کا کلام ہے یہ کبھی بے تاثیر نہیں جاتا صرف سچ خدا سے سادر ہوتا ہے کیونکہ سائمول کتاب میں آپ نے پڑھا خدا سچ ہے اور اسی کی طرف سے ساری سچائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے میں حوالہ ایک پڑھتا ہوں لوکہ کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی اٹھارت سے بیس آیت میں یوں مرکوم ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھ کو غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بینائی دینے کی خوشخبری سناؤں کچھلے ہوں کو ازاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں جب خداوند یسمسی نے جو تمار دیا گیا تھا وہ تمار اس نے کھڑے ہو کے پڑا اور جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا پورا ہوا تو یہ نوشتہ کیسے پورا ہوا یہ نوشتہ اس طرح پورا ہوا پہلے تو یہ نوشتہ جو تھا یہ جیسایہ نبی کی کتاب کے ایک سوئے با کے پہلی پہلی چار ایات میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھیں کہ جب خداوند یسمسی نے نوشتہ پڑھا تو وہ نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے مسیح فقی پر اس کو کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو کچھ خبری سنا ہوں جیسے کہ نبیوں کی پیشنگ ہوئی ہے تو آپ ذرا پڑھیں یہ سایہ کے نبی کی کتاب صحیفہ اس کے ایک سٹھوے باپ کی پہلی چاہ رہیات جی یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سنا ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لئے رہائی اور اسیروں کے لئے آزادی کا اعلان کروں تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں آمین دیکھیں گی خداوند یسمسی جب دنیا میں آئے تو وہ آ کر لوگوں کو خوش خبری سناتے تھے کہ خود اسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اور وہ لوگوں کو شفاہ دیتے تھے تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں لیکن ایک طرف یوہنہ ببتسمہ دینے والا بھی وہ خداوند کی راہ تیار کر رہا تھا تو اس نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر یسو کو ملیں اور کہیں کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں تو جب وہ دو آدمی پہنچے تو اس وقت بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا یسو تعلیم دے رہا تھا بیماروں کو شفاہ دے رہا تھا اندوں کو بنائی ملتی تھی بہرے سنتے تھے گنگے بولتے تھے تیشت اور لنگنے چلتے تھے بدروزدہ 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 ازاد ہوتے تھے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس بات کو دیکھا اور پھر انہوں نے خود یسو سے پوچھا کہ کیا یونہ کے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آنے والا تو ہی ہے یہ ہم کسی اور کا انتظار کریں تو یسو نے ان کو کیا کہا یسو نے ان کو کہا لکا کے جیل ساتھوے باپ پر لکھا ہے اسی گھڑی یسو نے ان کو جواب دیا یونہ سے یوں بیان کرنا کہ اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردہ زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے تو جب یہ بات بتائی تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے پہلے چھ سو سال پہلے عیسیٰ نبی کی معافت ہوئی پھر یسو نے وہ تمہار بہر حیکل میں پڑھا اور اب وہ یہی بات یونہ کے شگردوں کو بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی یسو ہوں بلکہ وہ اپنے کلام کی سچائی سے بات ثابت کر رہا ہے کیونکہ کلام ہی جو ہے وہ سچائی ہے تو اس کے علاوہ ادھر ادھر جانا ہے یہ کہنا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور جا کے بولو کہ میں ہی ہوں اس سے مناسب یہی ہے یہ کہنا کہ جو دیکھتے ہو اس کی جا کے اس کو بتا ہوں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بیمار تھے وہ شفاہ پا رہے ہیں گنگے بول رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو نہ کوئی کوڑی کبھی ٹھیک ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی انہونی باتیں ہوتی تھیں کہ مردے زندہ ہوئے کوڑی کوہ اپنے کوڑ میں مر جاتے تھے مر جاتے تھے اور ان کو کوئی شفاہ کر نہیں تھا کوئی علاج ہی نہیں تھا تو یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے کوڑی شفاہ پا رہے ہیں تو یہ بات ان کو یہ نہیں کہتا کہ میں یہ سنوں جا کے اس کو بتا اس کو بتا وہ کہتا ہے کہ سچائی کو دیکھو کہ سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ یہ سب شفاہ پاتے ہیں اور جیسا یہ سایہ نے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے آج بھی پاس سب لوگ اس بات کو جو ہے نا وہ پڑھ کے کہ یسو جب پوچھا گیا تو اس نے اعلانیاں جو ہے وہ بات نہ کی جب پھر یسو مسیح نے اس سے بڑھ کر کئی بار اپنے شاگردوں کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا باپ مجھ میں یسو نے یہاں پر ایک اور بات بٹے کہی تھی یسو نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے نا کھائے مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے آج بھی لوگ جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ سچائی کتنے طریقوں سے پروو ہو رہی ہے اور سچائی بے شک ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ دیسری دفعہ وہ بات اب ٹھوکر ہی کھا رہے ہیں مبارک ہے ہم کیونکہ ہم ٹھوکر نہیں کھاتے اور جو اس سچائی کو قبول نہیں کرتا وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں اور خدا کرے کہ وہ اس ٹھوکر سے آزار دو بلکہ خدا اس کو اپنا روح بکشے تاکہ کیونکہ جس کے پاس سچائی نہیں ہے یعنی خدا نہیں ہے وہ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتا بالکل بیٹے ایسی بات ہے جو فلپس تھا بیٹے یہ یسیو کے ساتھ تھا فلپس کہتا ہے کہ تُو مجھے باپ کو دکھا تو یسیو کہتے ہیں کہ کیا تُو اب تک نہیں جانتا کہ نہیں جانتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ دیکھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ باپ مجھ میں ہے پھر وہ دوسری آیت ہے باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے یعنی جو یسیمسی تھا جو یسیمسی ہے ان میں ان کا باپ کام کرتا تھا بدن تو وہ یسو کا تھا لیکن کام اس میں کون کا رہا تھا خدا اس لیے تو کہتا ہے یہودا کی بس دیوں میں اپنے خدا کو دیکھو امین ایک بات اور ہے یسو کہتا ہے راہاک اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا یہ دنیا کی ایسی سچائی ہے جس کو لوگ قبول نہیں کرتے راہ بھی وہی ہے حق سچائی سچائی بھی وہی ہے زندگی بھی وہی ہے آج جو اس کلام کو سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ پھر موقع ہے کہ وہ جان لیں کہ یہ سمسی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے یہ سمسی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ سمسی حیساہی تھے یہ سمسی یہ غدی تھے ایسا کچھ نہیں تھا وہ ساری دنیا کے لیے آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میرے وسیلے کے بار راہ حق اور زندگی کوئی مذہب نہیں ہوتا بلکہ خود خدا ہوتا ہے تو میں خدا ہوں جو میرے پاس آئے گا پھر وہ کہتے ہیں ان کے خاص خاص باتیں ہیں جو میرے پاس آئے گا میں ہرگز نکال نہ دوں گا دیکھو بیٹے سچائی ہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمسی کو قبول کرتا ہے تو وہ جیسے نہیں کہتے کہ وہ غنہگار ہے تو اس کو نکال دو یہ سمسی جا کر وہ مصول لینے والوں اور غنہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے اس نے تو کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بلکہ میں کھوئے وہ کو کھوئے وہ کو ڈھونڈا جاتا ہے جو پہلے سے ہی ملے ہوئے ہیں یا پاہ دیا گئے ہیں انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا پھر یہ کہا تھا کہ بیماروں کو طبیب بھی ضرورت ہوتی ہے بالکل تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بالکل بے شک پھر انہوں نے کہا دنیا کا نور میں ہوں آپ نے پڑھا نا کہ وہ لکھا کہ نور میں ہوں تو بیٹے نور جو ہے وہ روشنی ہے اور جو ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے زندگی کا پانی میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں تو یہ ساری باتیں جو یسوسی نے کہیں یہ ہمارے لیے سچائی کا درجہ رکھتی ہیں اور ہمارے لیے اتنی بڑی سچائی ہے کہ آج ہم اس سچائی کو ایک سخت کے پاس نہیں بلکہ ہر آدمی کے پاس لے کر جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ زندگ یہ دنیا جو ہے یہ شیطان کے حوالے کر دی گئی ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہے اور جب ہم اس کے باپ کے پاس جائیں گے تو اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہرگز نکالنا دے گا اچھا پھر سب بڑی آپ نے یہ خوبصورتی سے بتایا سچ کو لے کر تو آج وہ کہلیں کہ جیسے روشنی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب یسوس کو جان لیا اور ان کی باتوں کو سمجھا کے سچ صرف خدا بولتا ہے ہم صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی یا سنی ہوئی باتوں کی گواہی دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو کبھی کبھی میرا خیالہ اردو کی بھی بڑی کریکشن ہو رہی ہے مسیحی نکتہ نظر تو ایک بات ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ فوکس جو ہے صحیح کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام کو بھی بہت مناسب طور سے جان رہے ہیں کیونکہ کلامی جو ہے وہ خوبصورت اور زندگی بخش باتیں ہمیں دیتا ہے اچھا یوہنہ کی انجیل اس کے چودوے باپ کی بارنی آیت میں لکھا ہے خداون یسو مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں ایک تو پہلی بات کہ یسو مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اور یہاں پر یسو مسیح کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اور مزید اس میں یہ بھی کہ ہم نے ایسا آج تک کوئی کام کیا ہے جو یسو مسیح کے کاموں سے بڑھاؤ اور پہلے یہ آپ بتائیں پھر اسی روح میں آگے بڑھیں گے آپ تسان دیکھیں بیٹے سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہم جتوں کو ان لوگوں کو ملتے ہیں ہمیں اس بات پر ان کو لاغب کرنا چاہیے کہ ان کو سچائی کی تعلیم دینی چاہیے اگر ہم سچائی کی تعلیم دیتے ہیں تو ان میں پھر رول قدس رہا وہ کام کرتا ہے اور ہمیں کسی کو تبدیل نہیں کرنا ہمیں سب کو سچائی کی تعلیم دینی ہے اور اگر کوئی سچائی کی تعلیم پا کر وہ اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے دیکھیں یہ سچ ہے کہ ہم پہلے ہمیں یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرنا ہے تو اگر وہ یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سجلایا تو وہ نجات پائے گا تو ہمیں لوگوں کو نجات کے لیے تھیار کرنا ہے کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے اور نجات کے لیے موں سے اقرار کرنا ضروری ہے ضروری ہے یہ رومیوں کے خط کے دسویں باپ کی نامی دسویں آیت میں پالوس لکھتا ہے تو ہمیں اپنے موں سے اپنی سبان سے اقرار کرنا ہے اقرار کرنا ہے اقرار ہی نجات کی قیمت ہے اور پھر جب یہ لکھا ہے کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کروگے یہی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے جی جی اور یہ بھی کہ یسو مسیح کو کیوں ضرورت پڑی کہنے کی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یا یہ سچ کا ہم نے اتنا ورڈی اتنا وہ کامن کر لیا ہے کہ کہیں پر بات کر کے ہم سچ کہہ لیتے ہیں کیونکہ سچ تو ابھی آپ نے جیسا سکھایا ہے کہ سچ صرف خدا بولتا ہے اور پھر آپ یہ بھی بات کہہ چکے ہیں کہ خدا ونیسو مسیح کی اندر جو تھا وہ باپ کام کرتا تھا تو وہی بات ہوگی کہ جب یسو کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بات کر لیں بات کر لیں تو بیٹے جب ہم یسو کہتے ہیں کہ شہگردوں کو کہ میں سچ کہتا ہوں تو یہ اصل میں وہ وقت تھا جس وقت ہے یسو کو اس دنیا سے جانا تھا تو وہ اب ہمیں شہگردوں کو بتا رہا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے پیچھے سے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے دیکھیں یسو مسی انسانی بدن میں خدا کی روح میں تھے تو جب خدا کی روح میں تھے تو وہ ان سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن جو کام وہ کرتے تھے اس کام کا حجم بڑھا دیا گیا حجم بڑھا دینا سمجھتے ہیں نا پہلے وہ ایک مقصود سیریہ میں کام کرتے تھے اب شہگردوں کے پاس بہت بڑا ٹارگٹ ہے پوری دنیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کر اس کلام کی جو یسو مسی نے ان کو دیا اس کی وہ تعلیم دیں تو یہ بڑا کام ہو گیا کیونکہ اب ٹارگٹ جو ہے بہت بڑا ہو گیا اور پھر دیکھیں یہ سمسی نے ساڑھے تین سال تک مناتی کی اب ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے کال سے اپنے فیل سے اپنے کاموں سے کیا کرنا ہے خداون کے نام کو جلال دینا ہے خداون کے نام کو جلال دینا ہے اور اس کی تعلیم دینی ہے اور اس کے اس کی سچائے کی گواہی دینی ہے ایمین تو جب یہ سب پچھ کریں گے تو ہی ہم اس کے صحیح فالوور بنیں گے تو اس کے فالوور بننے کے لیے ڈسیپل بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے نام کی صحیح طریقے سے گواہی دیں اور ساری دنیا میں اس کے پیغام کو پھلائیں جب ہم اس کے پیغام کو پھلاتے ہیں تو یہ سچائی کا پیغام میں یہ سمسی نے اس لیے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم بڑے کام کرو گے تم پوری دنیا میں جا کر میرے نام کی منادی کرو گے تو اس لیے بڑا کام کہا گیا ہے مطی کے انجیل کے سولے باپ کی سولویں آیت میں لکھا ہے مگر تم مجھے کیا کہتے ہو پتھر سے جواب نے کہا تم زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے کہا کہ یہ بات تجھے گوست پوستر نہیں بلکہ میرے باپ نے بتائی ہے تو جب یسو مسی میں خدا کا روح کام کرتا تھا اور یسو مسی نے کہا کہ تم خدا کے روح میں تمہیں خدا کا روح دیا گیا ہے تو پھر ہم وہی منادی کرتے ہیں جو یسو مسی ہمیں بتاتے ہیں تو جب ہم دنیا میں منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صحیح طور پر اس کے نام کی منادی کرتے ہیں اور کسی بھی لالچ نفع یا کسی دباؤ میں نہیں کرتے بلکہ سچائی سے اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لوگ کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یسو مسی ہی دنیا میں واحد نجات دہندہ ہے جس نے انسان کو گناہ کی غلامی سے نجات دی اور اس نے اپنے جان کی قربانی دے کر ہمیں گناہ عبدی موت سے بچا لیا آمین اچھا پھر سب یہ جو بات آپ نے کیے نا کہ بہت سارے لوگ اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں ایمان لوگ لے آتے ہیں مسیحی جو ہیں وہ پیدائشی طور پر جو خداون میں پیدا ہوتے ہیں ایک تو نئی پیدائشہ اور ایک ہے نومینل کرسچن تو بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے اور سنا ہے مطلب میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ جب شفاہ نہیں ہوتی نا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک بات ہے کہ یسو تو شافیوں کا شافی ہے لیکن دیکھیں موت بھی واقعہ ہونی ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کچھ ہی دنوں کا ہے اور پھر اس کو ایک دن لوٹنا ہے اور عمر کی جو میاد ہماری بتائی ہے وہ پھول سے تشبیح دی گئی ہے صبح کھلتا اور شام میں مرجھا جاتا ہے ستر اسی برس تک اسی ساتھ ستر برس تک ہم جیتے ہیں اگر کوئی اس سے پہلے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی اس کو ڈیتھ اکر ہوتی ہے اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں ایمان اپنا کمزور کر لیتے ہیں اسپیشلی اگر وہ نومینل کرشنز ہوتے ہیں جبکہ اس کے پیرلل جو ایمان لاتے ہیں یسو نام پر اگر بیمار ہو جائیں تو میں نے ان کی بھی گوائیاں سنی کہ ہم جیئیں یا مریں اب بات یہ ہے کہ اگر مر بھی جاتے ہیں تو ہم ہے تو یسو کے نا تو پھر مرنے سے کیسا خوف جبکہ نومینل مسیح کی گوائی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھو نا شافی ہمارا تو اس نے ہمیں نہیں بچائے کیا ساری بات ایمان کی شفاعت ملنے اور نہ ملنے پر ٹھہرتی ہے کیونکہ آج سچائی کی بات ہے تو ایک سچ یہ بھی اس بھی راز افشان ہو جائے ایسا نہیں ہے ہر بھشر کو جو پیدا ہوا ہے اس کو موت مست آنی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور سب نے گناہ کی ہے اور سب کو مرنا ہے اور بدن میں بدن میں موت سزا کیا سب کی ہوگی سزا کو قبول کرنا ہے تو جب بدن میں ہم سزا کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں اصل میں موت کی لوگ غلط تشریح کرتے ہیں موت جو ہے وہ کوئی مری جیس تھوڑی ہے ایک تو ہمیں پروباریوں سے بچاتی ہے جب گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کسی بزرگ سے تو وہ چاہت دعا کرتے ہیں کہ خدا انتو اس کو لے لے ہمان کو بادشاہ کی خواب کا میں بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اگر بادشاہ کسی کی تعظیم کرنا چاہے تو اس کو ساتھ کیسے سلوک ہو تو وہ سمجھا کہ میں بادشاہ کا سب سے قریب ہوں خاص آدمی ہوں بادشاہ میری تعظیم کرنا چاہتا ہے تو اس نے بھڑ چر کر بات کی اس نے کہا کہ اس کو شاہی لباس پینے آ جائے اس کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھا جائے وہ اس گھوڑے پر سوار ہو جس پر بادشاہ سواری کرتا ہے اور بادشاہ کے عمرہ میں سے جو سب سے عالی نصب ہے وہ اس کے آگے آگے اعلان کرے کہ جس کی بادشاہ عزت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کیر کرنے کے لیے نہیں تیار نہیں ہوتے بچے نہیں تیار ہوتے خدا تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے موت پھر دیکھو بیٹے ہم باغیہ دم سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں جانا ہے اور پھر جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کو ہمیشہ کی موت نہیں آتی وہ اس دنیا میں مر جاتا ہے اور پھر وہ آخری روز پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کو جلالی بطن دیا جائے گا کیونکہ جو مسیح کو قبول کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں آمین مہت بہت شکریہ پاس صاحب خدا ون بہت برکت نے آپ کو اس ساری خوبصورت باتوں کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے شیئر کی اپنے پاس سے اور کلام مقدس کی مدد سے خدا ون میں اسی طرح بڑھتے رہیے اور ہمیں سکھاتے رہیے عزیزوں ہم اگر سچائی کو پہنتے ہیں تو ہم بے شک خدا ون یسو مسیح سے بھی کہ ہم اس سے بڑے ہونا چاہتے ہیں یا صرف کاموں کی حد تک اس سے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یسو نے تو خود ہمیں اوپن لی اس بات کے لیے کہا ہے کہ تم اس سے بڑے کام کروگے تو اگر ہم بلکل اسی طرح یسو مسیح کے باپ کے کام کو کرتے ہیں کیونکہ یسو مسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ کام کرتا اور میں بھی کام میں اب تک کام کرتا ہوں گلا کرتے ہیں تو یہ وہ کام جو خدا ون یسو مسیح نے اور ان کے باپ نے شروع کیا ہے اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو ہم اس کے بہن بھائی ہوئے اور ہم اس کے کام کو کرنے والے ہوئے اپنا خیال رکھئے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے مسیح نکتہ نظر موسیقی